ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کس طریقے سے عرب کے اندر عمر بن لحی جو ایک شخصہ جس نے بدھ پرستی کی ایجاد کی آخر اس کو یہ بدھ کہاں سے ملا اور اس کا نام کیا تھا یہ واقعہ کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے آپ کو اور اسی طریقے کی اسلامی انڈرسنگ نالج کے لیے حقانی اوفیشل چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آئیے جانتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا اور کیا واقعہ تھا تو آپ جان لیجئے کہ عمر بن لحی جو عرب کے اندر بت پرستی کا ایجاد کردہ ہے اس نے جو ایجاد کیا واقعہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ یہ ملک شام گیا وہاں پر اس کو ایک بت دیا گیا جس کا نام حبل تھا اور وہ بت جب اس نے وہاں پر دیکھا اور لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں ملک شام کے اندر تو ان لوگوں سے اس شخص نے پوچھا کہ آخر یہ کیا چیز ہے اس کی پوجا کیوں کر رہا ہو تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے معبود ہیں ہمارے بت ہیں ہم ان کی پوجا کرتے ہیں ہم ان سے بارش مانگتے ہیں تو یہ بارش دیتے ہیں ہم ان سے مدد مانگتے ہیں تو یہ مدد دیتے ہیں اس وجہ سے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں ان کی پرشتش کرتے ہیں اس طریقے سے جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے تو عمر بن لحی جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو ان سے ایک بت اور ایک جو مورتی ہے اس کو مانگ لیا اور وہ طریقہ سیکھ لیا کہ کس طریقے سے ہم ان کی پوجا کریں عبادت کریں ان سے دعا بغیرہ مانگیں اور وہاں سے یہ مورتی لے کر کے ملک شام سے ملک عرب پہنچ گیا اور عرب میں خانہ کعبہ کے اندر اس نے اس حب نام کی مورتی کو وہاں پر لگا دیا اور اس کے اندر نصب کر دیا اور اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم لوگ جو ہے اگر کوئی ضرورت ہے اور کسی چیز کی پریشانی ہے کوئی بیماری آ جائے یا کسی طریقے سے کوئی ضرورت ہے تو پھر خانہ کعبہ میں آؤ اور اس مورتی کی عبادت کرو اور اس مورتی کی اس طریقے سے پوجا کرو اور اس سے پھر اپنی پریشانی بتاؤ اور اس سے مدد مانگو تاکہ تمہاری پریشانییں دور ہو جائیں تو لوگوں نے وحی کرنا شروع کر دیا اور اسی طریقے سے یہ عرب کے اندر بد پرستی کا رواج فیل تچلا جائے